بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوشحامدید ورڈ کیپ میں کافی سارے میچ ہارنے کے بعد آخریکار پاکستان نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو شکست دے دیا اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اس کی ورڈ کیپ میں واپسی اب ہو جائے گی لیکن یہ سوال جو ہے ابھی تک زیر بحث ہے حالانکہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دیا لیکن یہ سوال زیر بحث ہے کہ یہ جو ہماری ٹیم انڈیا بھیجی گئی اس ٹیم کی جو کارکردگی تھی یہ مایوس کن کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا لیکن کرکٹ فینس کی توقعات کے مطابق نہیں تھی کیا اس ٹیم کی سیلیکشن میرٹ پہ ہوئی تھی اور جب سے یہ خبر آئی ہے کہ پاکستانی ٹیم کو سیلیکٹ کرنے والے جناب انزمام الحق صاحب جو انہوں نے اپنے عودے سے استیفہ دے دیا اور ان کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہے تو بہت سے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ بظاہر پاکستان نے آج بنگلہ دیش کو تو شکست دے دیا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ کے فینس کے حلقوں میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں آج ذرا اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو پاکستان کی کرکٹ ہے اس میں کرپشن کہاں سے آئی ہے اور یہ جو ٹیم انڈیا گئی تھی یہ سیلیکشن کا جو میار ہے اس کے مطابق تھی یا نہیں تھی میریٹ پر تھی یا نہیں تھی اور جو آئینہ میچز ہیں اس کی کارکردگی کیا ہوگی تو ہمارے ساتھ گفتوں کے لیے موجود ہیں جناب عبدالعزاق صاحب کسی تاج نہیں ہے اور سکندر بخص صاحب اور ہم کوشش کریں گے کہ عماد وسیم صاحب سے بھی بات کریں عبدالعزاق صاحب سب سے پہلے آپ بتائیں کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست تو دے دی اور کچھ امیدیں تو بحال ہو گئی لیکن یہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے جو سب سے بڑا سوال اس وقت پورے پاکستان میں زیرے بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیم انڈیا گئی اس کی سیلیکشن میریٹ پر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے پچھلے تین چار سال سے یہی ٹیم کھیلتی آ رہی ہے اور اس سے اچھے پلئیر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس مجون نہیں تھے اور ایک یا دو کی ریزرویشن ہمیشہ ہوتی ہے پوری پاکستان کی جب سے کرکٹ ٹیم بنی ہوئی ہے ایک یا دو پلئیروں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے تو وہ چلتی ہی ہوتی چلتی ہی آ رہی ہے پاکستان ٹیم میں اگر اس ٹیم میں اماد وسیم ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو بڑا بینیفیٹ ہوتا ہے ایک تو ایکسپیرینس بھی پلئیر تھے ان کا ٹائم بھی تھا ڈیلیور کرنے کا اور ایک یا دو پلئیروں کے ساتھ ایسی نائنصافی ہو جاتی ہے باقی یہ ہے کہ ٹیم کے لڑکے سارے بڑے اچھے تھے اور ان کی انٹینٹ جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ آئی ہے کہ جب یہ ہلکی ٹیموں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کی باڈی لائنگویج اور ہوتی ہے جو ہی بڑی ٹیم آتی ہے تو وہاں پہ ان کی باڈی لائنگویج بدل جاتی ہے تو یہ ایک اچھی ٹیم کی نشانی نہیں ہے جب آپ نے اچھی ٹیموں کے ساتھ کھیلنا ہے تو وہاں اچھی کرکٹ ہی کھیلنی پڑتی ہے کنڈیشن کے مطابق کیونکہ جیسی باڈنگ ہوتی ہے ویسے آپ کو کھیلنا پڑتا ہے جیسے بیٹنگ ہوتی ہے ویسے آپ کو باڈنگ کرنی پڑتی ہے تو یہ جو ہم نے لیک کیا ہے کہ ہم نیترلینڈ سے جیت کے ہمارا کمبینیشن بن گیا ہم سری لنکا سے جیت کے ہمارا کمبینیشن بن گیا دیکھیں آج انہوں نے تیم چینجنگیں کی ہے اگر یہ ٹیم پہلے دن سے ہی کھلاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اتنی پرابلم نہ ہوتی پاکستان کے ساتھ بیٹنگ بھی بھڑ جاتی پاکستان بولنگ کی اپشن بھی آ جاتی اور ایک اچھا مومینٹم بنتا ہم لیک کر رہے تھے اوپنر میں سے کہ ایسا ہارڈ ہٹر چاہیے کہ جو چھکا مار سکے جو چھکے مار سکے اور ایک چھکا نہیں جو تین دن چار جو چھکے مار سکے تو یہ ہم نے بول لیک کیا اپنی مس پلیننگ کی وجہ سے ہم نے پھر وہاں پہ زیادتی کی پلینوں کے ساتھ جس کی وجہ سے ہمیں انڈیا کے ساتھ اسٹریلیا کے ساتھ اور سوہت افریقے کے ساتھ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ہمیں سب سے بڑی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی گلتی مانتے نہیں ہیں جب تک آپ اپنی گلتی نہیں مانیں گے تب تک آپ اچھائی کی طرف نہیں جا سکتے اچھا ہمیں اماد وسیم صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے اماد وسیم صاحب پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا ہے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئندہ یہ جو ٹیم وہاں پہ آج جیتی ہے بنگلہ دیش سے اس کی کارکردگی ویسی ہوگی جیسی آج تھی یا اگر کوئی سخت ٹیم آگئی تو پھر اس کی کارکردگی اچھی ٹیموں میں خلاف بھی کھیلیں ایسا ہی کھیلیں آج جس نے کلینیکل پرکومنس دی ہے پاکستان نے اور ایسی دینا چاہیے تھا چھوٹی ٹیم جو ان سے نیچے کی ٹیم ان کو ایسی ہرانے چاہیے تھے سارے گیمز ماں سے بھائے دیکھیں آگانستان میں جس نے شکست دی وہ سب کے سامنے بنگلہ دیش کی لوڈاوٹ بنگلہ دیش کی بڑی بیک تیم تھی اس ورلڈ کب میں یہ تو آن ڈا کارڈ تا کہ پاکستان اچھا کلے گا اور پاکستان جیتے گا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا نیوزلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ایسی کلینیکل پرکومنس دے سکتے ہیں وہ تو اب چاہ تاریخ نیوزلینڈ سے ہی پتہ لگے گا جب میں اچھوڑا اچھا سکندر بکس صاحب ایک سوال جو ہے وہ میں آپ سے کر رہا ہوں ایک واقعہ ہے پہلے میں وہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جس دن پاکستان کی ٹیم افغانستان سے ہاری تو اس کے بعد جو ہمارے کیر ٹیکر پرائم نیسٹر ہیں انواراللہ کاکڑ صاحب انہوں نے کسی ایک اہم شخصیت سے کہا کہ دیکھئے پاکستان کی ٹیم تو افغانستان سے بھی ہار گئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی زکاہ شرف صاحب کو نہ ہٹائیں تو وہ جو اہم شخصیت ہے اس نے کہا کہ افغانستان کی ٹیم نے تو انگلینڈ کو بھی ہرا دیا ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تو یہ میں آپ سے میرا یہی آپ سے سوال ہے کہ افغانستان کی ٹیم جو انگلینڈ کو بھی ہرا دیتی ہے انگلینڈ جو ہے وہ ڈیفینڈنگ چیمپین تھا تو یہ جو بہت زیادہ شور مچایا گیا کہ پاکستان کی ٹیم افغانستان سے بھی ہار گئی تو یہ کیا شور جائز تھا کیا واقعی پاکستانی ٹیم کی سیلیکشن میریٹ پہ نہیں ہوئی نہیں دیکھیں سیلیکشن میں تو فالس آئے ہیں وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں جو ابھی انہوں نے جو آپ نے بات کی کہ ہم افغانستان سے ہارے ہیں جب ایشیا کپ ہو رہا تھا تو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ افغانستان اسے ہمیں بچنا چاہیے دو دفعہ ہم بچے ہیں جب نصیم شاہ نے آخری گیند ایک پر چھکا مار دیا تھا اور ایک میچ پر دو چوکے مار دیا تھا ایک دفعہ ماد وسیم نے بچایا تھا میں انگلینڈ میں جب سارے آؤٹ ہو گئے تو وہ آخری تک کھیلا اور اس نے میچ جیتا ہے تو ہم افغانستان سے بڑے کنوں کے ساتھ میچ چل رہا تھا ہمارا اور وہ ہمیں بلکل نزدیک آ رہے تھا میں بار بار کہہ رہا تھا ان کو بھی جیت کی عادت نہیں پڑی جس دن ان کو جیت کی عادت پڑ گئی یہ ہر ایک کو ہرانا شروع کریں گے تو انہوں نے ہرانا شروع کر دیا تو یہ کہنا جو زکا اشرف صاحب کی بات ہے میں بار بار اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں زکا اشرف صاحب کو تھوڑا سے انتظار کر لینا چاہیے تھا ان کو بہت جلدی تھی اندر آنے کی کرکٹ بورڈ میں اب جو بھی پرفارمنس ہوگی جو کچھ کیوں گا زکا اشرف صاحب کو فیس کرنا پڑے گا آپ نجم سیٹی کو کچھ بلیم نہیں کر سکتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیم کی سیلیکشن حارم رشید نے کی جو کہ سیٹی صاحب کے ساتھ تو بھائی جب آپ آگئے تھے تو آپ کو چینجز کرنی چاہیے تھے ہم نے پچیس لاکھ روپے کا ایک سیلیکٹر رکھا تھا اس کا کام تھا کہ وہ ٹیم اٹھا کے دیکھتا کہ اس میں کیا فورٹ ہیں کیا نہیں ہیں بسکلی جو ٹیم جو تھی سکندر بھائی جو فیکٹس ہیں وہ تو کچھ اور بتاتے ہیں زکا اشرف صاحب جو ہیں یہ چھے جولائی دوزار تئیس کو کرکٹ بورڈ میں آئے ہیں اور انزمام الحق صاحب جو ہیں اس کے تقریباً ایک مہینے کے بعد سات اگست دوزار تئیس کو یہ چیف سیلیکٹر بنے ہیں اور ٹیم تو انہوں نہیں بنائی تو حارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ اگر زکا اشرف صاحب نے اپنے یہ الفاظ واپس نہ لیے تو میں ان کے خلاف قرونی کاروائی کروں گا کیونکہ یہ تو انہوں نے غلط بات کی ہے جو فیکچولی انکوریکٹ ہے نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے نا حارون نے جو ٹیم بنائی تھی وہ تو جون میں چلا گیا تھا اگر اس نے بنا کے چھوڑ کر گیا تھا آپ آئے تھے تو آپ کو آ کے فورا نہیں جب آپ نے ایک کرکٹ کمیٹی بنائی تھی جس کے اندر حفیظ بھی تھے اس میں مذبہ بھی تھے تو جب یہ لڑکے آگئے تھے تو انہوں نے دیکھی نہیں کہ ٹیم کیا بنی ہے پھر جب آپ نے پچیس لاکھ کا ایک سیلیکٹر اپوائنٹ کیا تو اس کو آخر دیکھیں ٹیم ہماری بڑی آخری وقت میں سیریز ہوئی تھی اخوانستان کی انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہم کہتے رہے کہ عبداللہ شفیق کو کھلاو اب کھلایا اس نے رنس کر دیئے ہم دوسرے لڑکوں کے لئے عبرار کے لئے میں کہتا رہا تھا کہ اس پینر ہے اس کو آپ نے ریزرف میں بٹھایا ہوئے ریزرف میں جو وکٹ کیپر ہے اس کے جگہ میرے حساب سے سرفراس کو آنا چاہیے تھا وہ ایکسپیرنس پلیئر تھا سینئر پلیئر تھا اس کو وہاں ہونا چاہیے تھا اسامہ کا ہم ذکر کر رہے تھے بھائی آپ اس سے بال کر رہا آپ اسی کو کھلا رہے ہیں ہم نے افتخار کا بولا کہ خدا کے واسطے اس کا نمبر نہ بتلو اس سے اوپر وہ شداب کو بھیج رہے تھے نواز کو بھیج رہے تھے حادث کو بھیج رہے تھے آپ نے اس کو بھی غلط کیا وہ سارا کچھ آپ غلط کرتے رہے اس کے بعد آپ آخری میں آکے کہہ رہے ہیں کہ یہ حارون کی ٹیم ہے بلکل حارون صحیح کہہ رہا اگر وہ ان کو لے کے جانا چاہیے عدالت میں تو اگر وہ ان سے جو بھی ان کے تعلقات حالات ہیں وہ اس کو سیٹل کریں مگر یہ کہنا غلط ہے کہ یہ حارون رشید کی ٹیم ہے سارا کچھ ان کے ہاتھ میں تھا وہ چاہتے تو چینج کر سکتے تھے جو کرنٹ سیلیکٹر ہیں انہوں نے کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ فالٹ ان لوگوں کا ہے پرانے والے کرکٹ بورٹ کا نہیں ہے اچھا عبدالعزاق صاحب یہ بات جو ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ جو ٹیم ہے یہ تو حارون رشید نے بنائی تھی تو اس میں تو ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے یہ چیئرمن صاحب ان کو خود اس ٹیم میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے جتنے بھی چیئرمن بنتے ہیں ایک پروٹو گول کے لیے بنتے ہیں کیونکہ ان کو گھر پہ مزا نہیں آتا اور ان کو ایک سیٹ چاہیے ہوتی ہے بڑی سیٹ چاہیے ہوتی ہے اور زکاہ شہصہ پہلے زیٹ ٹی بیر کے چیئرمن رہے اس کے بعد ان کو کسی نے گائیڈ کیا کہ یہ چھوٹی سیٹ ہے آپ کے لیے آپ پی سی بی کے چیئرمن بنیں تو یہ دوہ دس گیار میں بھی یہ پھر بنیں وہاں پہ چیئرمن پی سی بی کے تو ان کو نہ مزا نہ شروع ہو گیا کافی ٹرائنگ کرتے ہیں اپیشلی گیارہ بارہ سالوں سے اور پھر جب ان کو اپرچونٹی ملی تو پھر یہ دوبارہ آئے اور آتے ہی انہوں نے کریٹرز کو ہائر کیا کیونکہ ان کا اپنا مائنڈ تو بالکل ہے نہیں یہ مشروع پہ چلے کہ کوئی ہمیں اچھا مشروع دے ہمیں کوئی سیلیکٹرز کو جن کو بنانا ہے کس کو کوچیز بنانا ہے کیا کرنا ہے تو ان کی اپنی تو کوئی رائے ہوتی نہیں ہے اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو میٹنگیں ہوتی ہیں آفیشلی اس میں زکا شف صاحب ایک منٹ سے زیادہ نہیں بولتے باقی جو ان کے نیچے اڈوائزر ہیں جو بھی ہے سارا کچھ وہ بولتے ہیں دیریکٹر وغیرہ تو یہ ان کا تو اپنا ایک مائنڈ ہے کیونکہ جو بھی ان کو گائیڈنس ملتی ہے اس کے مطابق یہ ڈیسین لیتے ہیں ان کی اپنی رائے ہوتی نہیں ہے تو جب ایسی چیز ہوتی نہیں ہے تو پھر آپ سارا بلیم جو ہے پھر آپ اپنے آپے نہیں لیتے تو ان کو چاہیے کہ جو بھی یہ لوگ ہائر کریں وہ ایک اچھے مائنڈ کے لوگ ہوں اور ان نائنصافی نہ کریں اور جتنی چیزیں یہ ہو رہی ہیں سیلیکشن کی یہ سارا کا سارا جو ہے جو بھی سب کچھ وہ چیئرمنٹ پی سی بی پہ آتا ہے کیونکہ وہ تھارٹی ہے انہوں نے ڈیسین لینا ہوتا ہے انہوں نے سائن کرنا ہوتا ہے تب جا کے ٹیم اپروو ہوتی ہے ادروائز نہیں ہوتی اچھا عماد وسیم صاحب ابھی تھوڑی در پہلے عبدالرزاق صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ٹیم میں عماد وسیم کو بھی ہونا چاہیے تھا تو یہ سوال جو ہے یہ مجھے آپ سے پوچھنا نہیں چاہیے لیکن کچھ جو بیگراؤنڈ انفرمیشن ہے اس کی وجہ سے میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کا موقف آ جائے سوال میرا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ پہلے بھی جب ٹیم سیلیکٹ ہو رہی تھی اور ابھی بھی یعنی کہ نجم سیٹی صاحب کے زمانے میں بھی اور ابھی زکاہ شرف صاحب کے زمانے میں بھی تو یہ کہا گیا بابر آدم صاحب سے کہ عماد وسیم کو ٹیم میں ڈالے کیونکہ وہ بیٹس مین بھی بڑا اچھا ہے اور لیفٹ آم بولر بھی بڑا اچھا ہے تو بابر آدم صاحب نے ہر دفعہ یہی کہا کہ اس کا ایکسپیرینس بہت کم ہے پچاس اوور کا میچ وہ نہیں کھیل سکتا وہ ٹی ٹونٹی کا پلئر ہے تو یہ بات میں نے دو دفعہ نہیں تین چار دفعہ ان لوگوں کی زبانی سنی ہے جن کو یہ کہا گیا تو تھوڑی سی آپ اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ واقعی آپ کا پچاس اووروں کا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ صرف ٹی ٹونٹی کے پلئر ہیں دیکھیں اس سے میں یہ بات بولوں گا کہ پھر آپ ٹی ٹونٹی سے کافی پلئر جو ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں وہ ٹی ٹونٹی کی پلئر ہیں جو ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں بس میں اس کے آگے کچھ نہیں پول سکتا باقی سب کو بتائیں کیا دیکھیں جو بھی بات ہے کپٹان نے کی کچھ نے کی جو بھی ہو گئی اب تو ہو گئی اب اس کا تو کوئی حل نہیں نکال سکتے لیکن یہ کر سکتے کہ کمیونکیشن گیپ پلئرز 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 یہ نہیں ہونا چاہتے ہیں کمیونکیشن گیپ بہت نفثان کرتا ہے ملک کو جو اپیکٹک پلئر ہوتا ہے اس کو فیملیز کو اور جو ملک کے لوگ ہیں پچیس کروڑ عوام کی ٹیم ہے یہ میری اور آپ کی ٹیم نہیں ہے سو کمیونکیشن گیپ نہیں ہونے چاہیے سٹریٹ فورڈ بات ہونی چاہیے سٹریٹ فورڈ چیزیں ہونی چاہیے اچھا یہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اگر کسی پلئر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس زیادتی کو اڈریس کرنے کے لئے کوئی فورم ہونا چاہیے مثلا آپ جو ہیں آپ نے پی ایس ایل جیتا اس اس ٹیم کے آپ کپتان تھے جس نے پی ایس ایل جیتا تو پی ایس ایل کی چیمپین ٹیم کا کپتان جو ہے اس کو اگر نیشنل ٹیم سے باہر کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی اس کا تو پچاس عوروں کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کوئی فورم ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ جا کے کوئی بات کرے گا یار یہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے پلکل ہونا چاہیے دیکھیں جو پاکستان کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور چاہے میں چاہے کوئی اور پلیئر ہو اس کی ریسپیکٹ سب سے اوپر ہوتی ہے ریسپیکٹ سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی کسی بھی انسان کے لئے چاہے وہ بورڈ میمبرز ہو چاہے وہ فرکٹ پلیئرز ہو تو یہ فورم ہونا چاہیے اس کو کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں کمیونکیشن کے اب سے یہ ہوتا ہے کہ پھر پلیئر ایک بات جا کے کہیں اور کرتا ہے پھر بورڈ اس کو شوپ آر نوٹس دیتا ہے پھر دوسی بات پہی اور کرتا ہے تو یہ کھچری سی بن جاتی ہے جو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے دنیا میں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو موقع پر آپ کو دیش کنا چاہیے آگے سے جو جواب ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو میری تو سیلیکشن کا پروبلم تو دو دین سال سے اس کو تو آپ سب کوئی پتا ہے بلکہ پوری کون کو پتا ہے سو جب تک کلیریفیکیشن نہیں آتی کسی پریئر کو تو وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا اور میرا کام ہے پرفارم کرنا اور کوئسٹنز اٹھانا اسی لیے اپنی پرفارمنس سے کوئسٹن اٹھانا ریز کرنا میڈیا کے اوپر عوام کے اوپر اور ٹریکٹ بورٹ کے اوپر پاکے ان لوگ کے اٹھانا اچھا سکندر بک صاحب اب ایک سوال ہے ذرا تھوڑا سا میں ذرا سخت سوال کرنے لگا ہوں اور ہسٹوریکل بیگراؤنڈ میں وہ سوال کرنے لگا ہوں کہ ہمارا جو کرکٹ بورٹ ہے وہ اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرتا کہ جن لوگوں پر ماضی میں بہت سے الزامات لگائے گے ان لوگوں کو کرکٹ بورٹ میں اہم عوضے نہیں دینے چاہیے مثلا آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ایک جسٹس قیوم کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن بنا تھا اور وہ پورے کا پورا جو انکنڈ ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ اس وقت میرے پاس ہے ساری رپورٹ تو میں آپ کو سنہاری سکتا لیکن چند باتیں جو اس انکوائری رپورٹ میں کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو بے تہاشا پیسہ آگیا ہے کرکٹ میں اس نے اس کھیل کو ایک بزنس بنا دیا ہے اور پاکستان میں میچ فکسنگ کے الزامات آصف اقبال صاحب کے دور میں شروع ہوئے نائنٹین سیونٹین نائن ایٹی اور کرکٹ بورٹ کے سابق چیف اگزیکٹیف ماجد خان کی درخواست پہ جسٹس قیوم کی سربراہی میں اگست انیس سو ٹھانوے میں ایک کمیشن قائم کیا گیا اور انتخاب عالم نے اس کمیشن کو بتایا کہ کرائیس چرچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھلے جانا والا جو آخری میچ تھا وہ فکس تھا اور ایک نام علوم شخص نے انہیں فون کر کے بتایا کہ انظمام علاق سلیم ملک اور وسیم اکرم سمیت سات کھلاڑی جو ہیں وہ خود کو بیچ چکے ہیں پھر اسی طرح جبید میاں داد صاحب نے بھی بتایا اور انہوں نے بھی کہا کہ انظمام علاق سمیت پانچ کھلاڑیوں نے پیسے لیے ہیں اس کے بعد آمیر سحیل صاحب نے بھی کمیشن کو یہی بتایا وقت کی بات ہوئی تو وہاں پہ انظمام صاحب بھی موجود تھے اور کمیشن نے پھر سلیم ملک کو دس لاکھ وسیم اکرم مشتاق احمد کو تین تین لاکھ انظمام اتاورمان وکار یونس سعید انور اور اکرم رضا کو ایک ایک لاکھ جرمانہ کیا اور اس کے بعد پھر ہمارے ایک بہت مشہور کرکٹر تھے پاکستان کے سٹار لیکس پنر تھے عبدالقادر صاحب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کیا خاض رہا وہ بھی سنیں انظمام الاکساب کے لیے یہی میسج ہے کہ یار جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے آگے جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں وہ اپنی نیت بھی اچھی رکھتے ہیں اور وہ انصاف کرتے ہیں تو اس کو نیت اچھی کرنی چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے کتنا پیسہ وہ کمانا چاہتا ہے آپ اپنے بتیجے کو تو تیرے میں نمبر سے آپ لے رہے ہو گائید اعظم ٹروفیز ہے وہ جو بارہ اوپر بندے ہیں وہ کھدر جائیں مطلب تو نیت خراب ہوئی تو آپ نے یہ کام کیا انگلینڈ میں ٹیم جیتی تو ایک کروڑ روپے تو انہیں لے لیا اور پچاس لاکھ روپے مکی آرثر کو ملے تو بھائی جب اچھا کرتے ہو پیسے لیتے ہو تو جب برا کرتے ہو تو ریزائن بھی تو کرو یا کرکٹ بورڈ دونوں کو نکالے مکی آرثر کو بھی اور اس کو بھی اچھا سکندر بکس صاحب جس آدمی پہ اس طرح کے الزامات ہوں اور بقاعدہ ایک جج صاحب کی کمیشن کی رپورٹ میں بھی انہوں الزامات کا ذکر ہو کیا اس کو پاکستان کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا چیف سیلیکٹر بنانا چاہیے یہ بتائیے کہ جسٹس قیوم صاحب انتقال کر گئے نا چاہید جی اب وہ انتقال کر گئے لیکن رپورٹ میرے پاس ہے وہ زندہ ہے رپورٹ ابھی دکھ زندہ ہے میرے پاس بھی ہے رپورٹ میرے پاس ہے میں پہلے ان کی مقفرت کی دعا کر دوں اللہ ان کی مقفرت فرمائے دیکھیں سب سے بڑی غلطی انہوں نے یہ کی تھی کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جو کہ دی نیوز کے اندر میں نے خود پڑا تھا اور انہوں نے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ کچھ لڑکے کہ میں بہت بڑا فین ہوں اور میں ان کو سزا نہیں دے سکتا یہ آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں اس میں یہ دکھا ہے اگر آپ یہ کہیں ایک جسٹس کہ میں ان کا بڑا فین ہوں میں ان کو سزا نہیں دے سکتا تو آپ سوچنے کیا ہے پھر بھی انہوں نے اس رپورٹ کے اندر جو میرے پاس بھی پڑی ہے میں نے ہر ایک چیز کو مارک کیا ہوا ہے کہ اس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کوئی رسپونسیبیلٹی نہ دے اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک جو ہے وسیم اکرم جو ہیں وہ کراچی کنگ کے نمائندگی کرتے ہیں زمام الحق ہر دفعہ وہ چیف سیلیکٹر ہو جاتے ہیں مشتاق احمد بھی وہاں پر کرکٹ بورٹ میں کام کرتے رہے ہیں ان سب کے نام آئے ہوئے ان سب کے نام آئے ہوئے مگر کسی نے عدالت میں جا کر چیلنج نہیں کیا کہ جناب یہ میرا نام غلط آیا ہے آپ مجھے اس میں سے نکالیں یہ غلط ہے کسی نے نہیں کیا یہ تو کرکٹ بورٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ جو لڑکے ٹینٹڈ ہیں جنہوں نے ملک کو بیچا ملک کو بیچا ہے نا آپ نے آپ نے اپنے آپ کو بھی بیچا ملک کو بھی بیچ دیا کڑوڑوں لوگوں کی جو امیدیں ہیں جو کڑوڑوں لوگ دعائیں دیتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے آپ نے دل توڑے سب کچھ کیا پھر بھی ہم ان کو جو ہے گلے میں ہار دالتے ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں بڑے بڑے وہ اشتہار کرتے ہیں وہ سب سے بڑے ہیرو ہوئی ہیں ہمارے ملک کا علمیہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا جو بندہ پروف چور ہوتا ہے جیل ہو چکی ہوتی ہے وہ بھی ہمارا ہیرو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی اس کو واپس لو ٹیم کے اندر بھائی کس بات پہ لو آپ نے تو چوری کی چھ مینے جیل کٹ کیا ہے پھر بھی آپ کو ٹیم میں لے لیا جائے کیوں لیا جائے اب مجھے صرف یہ بتا دیں کیا آپ کے گھر میں کوئی نوکر چوری کرے گا کیا آپ دوبارہ اس کو رکھیں گے نوکری پہ کبھی نہیں رکھیں گے تو خیر اب یہ ہے ہمارے ملک کا علمیہ ہے وہ کرکٹ بورڈ اتنا کمزور ہے کہ وہ اس بات کی اوپر کچھ نہیں کرتا میں کہہ کہہ کہ تھگیا ہوں کہ آپ اگزامپل بنائیں ان کو ایسا اگزامپل بنائیں کہ نوجوان جو ہے وہ اس کو لیے ایک سبق ہو اور وہ کبھی جو ہے چیت نہ کرے اس ملک کو اس قوم کو بیچے نہ مگر ہم نے کبھی آج تک ان کو اگزامپل بنانے کی کوشش ہی نہیں کی جو نیا بندہ آتا ہے وہ انہی کو بلاتا ہے آپ یہ دیکھ لیں جو ہمارے ثابت پرائم منسٹر آئے تھے انہوں نے وہ وسیع مکرم سے ایڈوائز لے رہے تھے تو اس وقت وہ ان سے لے رہے تھے جب دوسرے آئے تو وہ انزمام سے لے رہے تھے تیسرے آئے تو انہوں نے مشتاق احمد کو جو ہے وہ ادھر بنا دیا سمجھ سے باہر ہے آپ کہتے ہیں میں کرپشن کے خلاف ہوں جو سابت پرائم منسٹر ہیں اور انہوں نے کرپٹ آدمیوں کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں کہ کرکٹ کو کیسے چلانی چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے تو علمیہ یہ ہے کہ جو آدمی کہتے ہیں میں کرپشن کے خلاف ہوں وہی کرپٹ آدمیوں کو لے کر آ جاتا ہے تو آگے بندہ کیا کریں تو اس کا مطلب ہے پھر رزاق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو کچھ سیاستدان ہیں انہوں نے جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کو اپنی سیاست کی اماجگاہ بنایا ہوئے اپنی پسند اور نامسند کے لوگوں کو لے کے آتی ہیں اور انہوں نے کرکٹ کو تباہ کر دیا عبدالرزاق صاحب یہ جو جس وجہ سے آپ دیکھیں نا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سکندر صاحب دیکھیں آپ دیکھیں پولٹیکل طریقے سے آئے ہیں نا زکاہ شرف صاحب اب مجھے کہنا ہی پڑے گا کہ وہ پیپلز پارٹی نے ان کو پوش کیا زرداری صاحب کے خاص آدمی وہ آئے انہوں نے آکے سیاسی حرکت کی جس طرح آپ کی سیاست کے اندر ویڈیو ٹیپ اور یہ آڈیو ٹیپ لیک کرتے ہیں انہوں نے بابر کی جو ہے جو کنورسیشن تھی آن دو واتس اپ وہ لیک کر دی یہ کیا ہوا آپ کسی کی پرائیوٹ کنورسیشن کو کس طرح لیک کر سکتے ہیں جو سیاسی بندہ آتا ہے وہ سیاسی طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے یہاں پر پروپر کرکٹ کا بندہ آنا چاہیے اچھا آپ کے پاس وہ ایک کنورسیشن ہے جو بابر آزم کے بارے میں ہے وہ شاید آپ نے سنی ہوگی کہ امریکہ میں انہوں نے کیا کیا تو ہم اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے کوئی چیز لیکن نہیں کریں گے لیکن رزاق صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جس وجہ سے انظمام الحق صاحب نے سیلیکشن کمیٹی سے بظاہر استیفہ دیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے خود استیفہ دیا ہے یا پھر کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ تیہ کیا ہے کہ آپ استیفہ دے دیں ہم انکوائری کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر کچھ وقت گزرے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ اللہ خیر سے اللہ ہو جائے گا دیکھیں ازیر کرکٹا اگر میں چیف سیلیکٹر ہوتا اگر مجھ پہ اس طرح کے الزام لگتے تو میں سب سے پہلے تو میرے اگر اپنی رائے ہوتی تو میرے ذائن کا بھی نہ دیتا ہاں اگر کرکٹ بورڈ مجھے کہتا اور پورے ملک میں سیاستی تو چل رہی ہے پہلے آج سے دیکھا ہے ہم نے بیچ پچیس سال پہلے اتنی سیاستی نہیں تھی کرکٹ بورڈ میں اب تو ساری چیزیں سیاستی ہے یہ آپ ہیڈن کر لیں ہم دوسروں کو میڈیا میں یہ بات کر دیتے ہیں اور یہی تو ہماری پرابلم ہے یہی اسی چیز کے ہمارے ریزلٹ جو ہیں نیکٹیو آتے ہیں ہماری نیت اچھی نہیں ہوتی ہماری سوچ اچھی نہیں ہوتی پھر جب ہم جو ڈسین لیتے ہیں اور وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے ہم نے صحیح ڈسین لیا ہے بارہ جب اس کے ریزلٹ آتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا اچھا اس کو اس نہ کرنا چاہیے تو پہلی بات تو انزی بھائی کو ریزلٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا اگر آپ انوسینٹ ہے تو آپ کو رہنا چاہیے تھا اور کرکڑ میں تو ہارجیت ہوتی ہے غل سیلیکشن بھی ہوتی ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے ریزلٹ کوئی بھی نہیں کرتا ہاں یہ یہ پوسیبلٹی نظر آ رہی ہے میرے خیال میں ہو سر تا ہے میری سوچ گلت بھی ہو اور یہ ہو سہتا ہے کہ کرکڑ بورڈ کے ساتھ مل کر مشورہ کر کے انہوں نے رضائن دیا اچھا اب یہ بات جو ہے نا یہ جو آپ نے کی ہے اسی لئے ہم نے آج انزمام الحق صاحب کو بھی اپنے شو میں دعوت دی تھی اور کرکڑ بورڈ کے سپوکس پرسن کو بھی دعوت دی تھی لیکن کرکڑ بورڈ کے سپوکس پرسن نے پہلے ییس کیا پھر ان کو کہا گیا کہ آپ نے پروگرام میں نہیں جانا تو وہ نہیں آئے لہٰذا بہت سی باتیں جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اگر انزمام صاحب موجود ہوتے تو اس کا جواب دیتے ہیں مثلا ایک سوال کا انہوں کو جواب دینا چاہیے کہ جو ایک سایا گروپ ہے سایا کارپوریشن اس کی طرف سے ایک پریس لیز جاری کی گئی ہے اور اس نے کہا ہمارا انزمام الحق سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آگے چال کے انہوں نے کہا ہے کہ یازو انٹرنیشنل لیمیٹڈ یوکے فاؤنڈڈ ان دسمبر ٹونٹی ٹونٹی ایز اپرائیویٹ ای کامرس وینچر دیٹھ ایٹھ بین ٹراسپینٹلی ڈیکلیرد انہوں نے کہا جی کہ یازو کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے یہ انہوں نے یازو کا بتایا ہمیں نہیں تھا پتا یازو کا پھر جب یازو کے بارے میں پتا کیا گیا تو یازو میں تو جو انزمام الحق صاحب ہیں وہ ڈریکٹر ہیں اور سات دسمبر ٹونٹی ٹونٹی بیس سو بیس سے وہ ڈریکٹر ہیں اور اس کے علاوہ یہ برطانیہ میں جو سرٹیفکیٹ آف ان کارپوریشن آف اپرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے اس کا جو ڈاکومنٹ ہے اس میں بھی انزمام الحق صاحب موجود ہیں اور اس میں رزوان صاحب کا بھی نام ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس میں عبدالرزاق صاحب آپ کیا بتائیں گے کہ اگر یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ چلو سایہ سے تعلق نہیں تھا لیکن سایہ ہی سے منسلک ایک اور جو کمپنی ہے یازو اس سے ان کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے الزام تو ان پر صحیح ہے تو انکوائری کس بات کی کر رہی ہے کرکٹ بورٹ دیفنیلی میں نے بھی پڑھی یہ ریپورٹ اور یازو ہو یا سایہ ہو یا کوئی گھر کی مایہ ہو باقی یہ ہے کہ ڈریکٹر تو سارے وہ سیم ہی ہیں جو نومنٹ ہوئے ہیں اس میں تلہ بھی ہے اور ان کے بھائی بھی ہیں اور تلہ دونوں میں ہے تلہ سایہ میں بھی ہے سایہ میں بھی ہے اور یازو میں بھی ہے ہاں جی تو بات تو پھر یہ کی چیزہ نکلاتی نا تو آپ کی کمپنی تو ہے نا کمپنی تو سیم رن کر رہی ہے نا اس کا کام تو وہی ہے جو سایہ بھی کر رہی تھی اور یہ یازو بھی کر رہی ہے تو اس میں کوئی کہ اس میں اگر نام چینج کرنے سے اگر آپ کی ڈریکزینیشن چینج نہیں ہوتی تو نام تو جتنے مرضی آپ چینج کر لیں اور یہی وجوہ ہاتھ ہے کہ جو میں نے خود رپورٹ پڑھی ہے تو اس میں سب کے نام میں لکھے ہم ایسے ڈریکٹر اور انڈ بے تلہ کا ہے بیچ میں رزوان کا بھی ہے اور انمام الحق صاحب کا بھی ہے سب کا بھی ہے تو بات تو ایک ہی ہے اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں اس کا مطلب ہے پھر یازو ہو یا سایہ ہو بات تو ایک ہی ہے اچھا اماد صاحب آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کبھی آپ نے اس طرح کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے یا کمپنی کے ذریعے آپ اپنے کرکٹ بورٹ کے ساتھ معاملہ تیہ کرتے ہیں یا آپ اپنے طور پر ذاتی حصیت میں کر لیتے ہیں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمپنیاں ایسی جو کرکٹرز کے معاملہ تیہ کرتی ہیں کرکٹ بورٹ کے ساتھ اور تنظیموں کے ساتھ تو اس کی کیا ضرورت ہے نہیں نہیں میرا ایسا میرا ایسا کوئی بھی نہیں ہے میرے جو کرکٹنگ مینجر ہے وہ یوکے کے بیسٹ مینجر ہیں یوکے سے ہی ہیں اور جو میرے یہاں لوگ پر ہیں وہاں پر کافی ہیں کافی مینجر ہیں تو میرا کبھی نئے ایسا اتفاق ہوا ہے اور نہ الحمدللہ نہ کبھی ضرورت پڑی گئی ایسی بات چلیں پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس قسم کے معاملات میں نہیں ہیں تو زیادہ عرصہ آپ ٹیم سے باہر نہ رہے آپ کو واپس لے یا ایک وقفہ جی وقفے کے بعد دوبارہ ملتی ہیں کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید پاکستان نے ورڈ کپ میں بنگلہ دیش کو ساتھ وکٹوں سے شکست تو دے دی ہے لیکن اس فتح کے باوجود جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ بحث کا آغاز خود کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ زکاہ اشرف صاحب نے کیا ہے انہوں نے خود ہی اس ٹیم کی کارکردگی جو ہے اس پہ بہت سے سوالات اٹھا دی ہیں اور اب تو جو شاہد آفریدی ہیں شاہد آفریدی صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ میرے تک پہنچیا اور انہوں نے بھی یہ دنیا کو بتایا ہے براہ راست انہوں نے مخاطب کر کے کہا ہے زکاہ اشرف صاحب کو کہ آپ کرکٹ بورٹ کی کارکردگی پہ تنقید کرنے والے جو مبسرین ہیں ان کی شکایتیں لگاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو تو یہ کام آپ نہ کریں اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں تو سکندر بکس صاحب اب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے چلیں جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی انٹرنیشنل نیول پہ جو پرفارمنس اس پہ تو بات کر لی لیکن ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے وہ بھی پچھلے کچھ عرصے میں اس پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت جو اسلامباد کرکٹ سوسییشن ہے اس کو زکاہ اشرف صاحب نے اقتدار سنبھالتے ہی اس کو ڈیزولف کر دیا ایک اڈھاک کمیٹی بنا دی اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کو بحال کر دیا اسلامباد کرکٹ اسوسییشن کو لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اس فیصلے کو نہیں مان رہا یعنی کہ توہین عدالت کر رہا ہے تو اس قسم کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ سائیوال میں بھی ہیں وہ سندھ میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں تو یہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو ہماری انٹرنیشنل کرکٹ کیسے ٹھیک ہوگی اس کو کیسے ٹھیک کریں ہم ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھیں آپ نے بھی پوچھا تھا اماد وسیم سے کہ یہاں پہ ایسا کوئی فورم ہے جس کے اوپر جا کر آپ اگر پرفارم کر رہے ہیں اور آپ کی سیلیکشن نہیں ہو رہی ہے تو آپ بات کریں دیکھیں جو فورم ہوتا ہے وہ فور ڈیک کرکٹ ہوتی ہے چار روزہ کرکٹ آپ کھیلیں ان میں سے آدھے لڑکے نہیں کھیل رہے یہ کہتے ہیں ہم تو وائٹ بال کے کرکٹر ہیں بھائی ووٹ اس وائٹ بال اور ووٹ اس ریڈ بال آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے انگلینڈ کا رول ہے اسٹریلیا کا رول ہے نیوزیلینڈ کا رول ہے کہ آپ نے ہر حال میں چار روزہ کرکٹ کھیلنی ہے اگر پاکستان کرکٹ بورٹ چاہتا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ امپروف کر جائے تو اس کو ایک رول بنانا چاہیے کہ ہر لڑکا چار روزہ کرکٹ کھیلے گا اگر وہ نہیں کھیلے گا تو وہ پی ایس ایل بھی نہیں کھیل سکتا نہ وہ اس کو ہم این او سی دیں گے باہر جانے کی یہ سارے لڑکے کھیلیں گے تو میرے خیال سے تو سب سے پہلے تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے جو آپ نے بات کی ہے کہ جو یہ اسوسییشن کو ڈیزولف کرنے کی ہے اور اس قسم کی جو سیچویشن ہے یہ جب سے ہمارے پریویس پرائم منسٹر آئے تھے جو ہمارے سابق کپتان تھے جنہوں نے کبھی دومیسٹک ٹرکٹ نہیں کھیلی وہ ہی کرتے تھے جو کہ وہ اسمبلی میں کرتے ہیں کہ یہ اسمبلی میرے قابل نہیں ہے میں نے یہاں پہ سارے لوگ جو ہے غلط بیٹھے میں وہی چیز وہ دومیسٹک ٹرکٹ میں کرتے تھے جب میں کھیلتا تھا وہ بھی کھیلتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دومیسٹک ٹرکٹ اس قابل نہیں ہے کہ میں کھیلوں وہ نہیں کھیلتے تھے اس کی جگہ وہ ونڈے کرکٹ کھیلتے تھے انہوں نے آتے ہی آسٹریلیا کا سسٹم لائے سب کی نوکنیاں کھا گئے سارے لوگ بے روزگار ہو گئے اور انہوں نے کہا صرف چھے ٹیمیں کھیلیں گی سولہ سے چھے ہماری آبادی پچیس کروڑ کی ہے آسٹریلیا کی آبادی دھائی تین کروڑ کی ہے اور آپ نے چھے ٹیمیں کر دی جس سے تباہی آئی ہے اور آپ کا جو ایشو ہے وہ بھی یہی ہے یہ انہوں نے اس وقت کراچی کے اندر مجھے پتا ہے کہ کوئی کلپ ٹرکٹ نہیں ہو رہی انہوں نے کلپ ٹرکٹ کو بلکل بند کر دیا ہے جب آپ ہی کلپ ویری سیٹ یہ تو بہت آپ ایسی بات بتا رہے ہیں جو ناقابل یقین ہے نہیں قابل یقین کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سر کہ آپ کو انہوں نے آ کر ساری اسوسییشن کو ختم کیا ایسے لوگوں کو پوائنٹ کر دیا کراچی کے اندر جنہوں نے گیراج میں بھی کرکٹ نہیں کھیلی میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے کبھی کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے گیراج میں بھی نہیں کھیلی ان کو آپ نے حوالے کر دیا کہ کراچی کی کلپ کی سٹروٹنی کرائیں پورے سندھ میں کرکٹ کرائیں آج تک کلپ کرکٹ نہیں شروع ہوئی ہے کراچی کے اندر یہ مجھے بتائیے کہ ات سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے اسلام آباد میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جو الیکٹڈ باڈی ہے اس کو ڈیزولو کر کے ایڈھاک کمیٹی میں ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا جو کہ ایک صاحب کا حکمران جماعت جس کی طرف ہوئی آپ نے اشارہ کیا اس کے باقاعدہ ورکر ہیں ان کو ایڈھاک کمیٹی میں شامل کر دیا اچھا عبدالعزاق صاحب یہ جو بات کی ہے سکندر بگ صاحب نے کہ چار دن کی کرکٹ ہونی چاہیے تو اس بات میں کوئی آپ کو وزن نظر آ رہے ہیں آپ اسے اتفاق کریں گے دیکھیں ساری یہ پرپریشن ہوتی ہے وہ پلیئر سے پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور پلیئر اگر ویلنگ ہے وہ انجوائے کر رہا ہے کرکٹ کو تو پھر تو اس کو کھیلنا چاہیے اور یہاں پہ سسٹم ایسا نہیں ہے ہم ورل کپ جانے سے پہلے ہمیں کچھ ٹیم نظر آتی ہے تو فانسان کی ٹیم نظر آجاتی ہے ورل کپ کھیلنے سے پہلے ہمیں کوئی ٹیم نظر آتی ہے سری لنگا کی نظر آجاتی ہے اب تو ہم اگر نیترلینڈ کی ٹیم بھی آل مل گئی اور نیپال کی ٹیم بھی مل گئی ہے پاکستان کو اب ان کے ساتھ ہمارے میچیزیں ہویا کرے گے اور یہ تو چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے کرکٹ بورڈ پہ کہ آپ نے ایک سسٹم کیا بنایا ہوا ہے آپ نے ٹی ٹونٹی کرکٹ اتنی کر دی ہوئی ہے اتنی کر دی ہوئی ہے کہ پلیئروں کو ضرورت ہی نہیں ہے فورڈے کھیلنے کی کیونکہ فورڈے کی کرکٹ میں نا کوئی پیسے ہیں نا کچھ ہے اس میں تو آپ اپنی فیٹرنس کی اپنے مسئل کو ڈیویلپ کرنے کے لیے منٹری طور پہ ان رہنے کیلئے کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ ایک پلیئر کا مائنڈ ہوتا ہے کیونکہ جو پلیئر ٹیسٹ میچ کھیل کر ونڈے میں آتے ہیں تو ان کی پرفارمس بہت اچھی ہوتی ہے اور جو ونڈے کھیل کے ٹی ٹونٹی میں جاتے ہیں ان کی پرفارمس بہت اچھی ہوتی ہے ہماری یہ پرابلم ہے ہم پہلے ٹی ٹونٹی کھیلتے ہیں اس کے بعد ہمیں ونڈے کرکٹ اچھی نہیں لگتی اس کے بعد ونڈے کرکٹ اچھی نہیں بھی لگتی ہے تو ٹیسٹ کرکٹ سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو یہ ایک پلیئروں کا مائنڈ ہے آپ نے بلکل ہی پلیئروں کو ایک سائٹ پر کر دیا ہے ان پر پاس رائٹس ہیں وہ ٹی ٹونٹی میں ان کو زیادہ پیسے ملتا ہے ٹی ٹونٹی کے بعد چھوڑی اب ٹی ٹین آگئی ہے ٹی ٹین میں بھی بڑا پیسہ ہے اب تو ہر چیز شارٹ کٹ ہے ایک سوال ہے میرا سکندر بھا یہ آپ اس کا بشک جواب دے دیں کہ یہ جو آپ نے فور ڈے کرکٹ کی بات کی تو ابھی پی سی بی نے ایک حنیف محمد ٹروفی کروائی تھی جو چار دن کے میچز تھے ان چار دن کے میچز کے لیے جو ٹیمیں بنائی گئی تھی ان ٹیموں کی سیلیکشن کرنے والے جو کوچس تھے کچھ ٹیموں کے کوچس بڑے نامی گرامی کریکٹر تھے انہوں نے بقیدہ کچھ پلئیرز کو ڈراب کرنے کے لیے ان کی ایوریجز کو خراب کیا غلط اگر اس نے کسی نے ڈیٹھ سو سکور کیا تو انہوں نے کہا اس نے تو چار میچوں میں پچاس سکور کیا جب یہ چیز ویڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس زکاہ شرف صاحب کے علمیں لائی گئی تو انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی میں نے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ چار دن کے میچ میں اگر کوئی کریکٹر اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے پھر بھی اس کو چانس نہیں ملتا تو وہی سوال ہے اماد وسیم والا وہ بچارہ کدھر جائے کدھر جا کے اپنی فریاد کرے دیکھیں یہ جو آپ بات کریں میں نے جو اسے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا جو کراچی کے سیلیکٹر ہوتے تھے وہ کراچی کی ٹیم سیلیکٹ کرتے تھے پنجاب کے لڑکے جو سیلیکٹر ہوتے تھے پنجاب کی نوپ کے سیلیکٹرز اب کرکٹ بورڈ نے ہر چیز اپنے پاس کر دیا سنٹرلائز کر دیا آپ نے اس کو پھیلانا ہے اب کرکٹ بورڈ اپنے سیلیکٹر بھیجتا ہے مجھے یہ شکایت تک آئی ہے مجھے یہ شکایت تک آئی ہے کہ سیلیکٹرز نے جو ٹیم کو لڑکوں کو سیلیکٹ کرنے کے لئے پیسے مانگیں یہ بھی شکایت آئی ہے مجھے کنفرمیشن نہیں ہے میں نام نہیں لے سکتا مگر شکایت لڑکوں نے کیے کہ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہم کھلا دیں گے ہمیں آپ پیسے کتنے دو گے اپنے حصے میں سے 10% دو یہ تک شکایت آئی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ جو جتنے بھی ان لوگوں نے کوچس بنایا اس لئے میں دپارٹمنٹل کرکٹ کو سپورٹ کرتا ہوں ایک تو پچھوں کو نوکریہ ملتی ہیں میں خود دپارٹمنٹ میں 25 سال رہا ہوں میں 25 سال رہا ہوں وہاں پر اتنا سخت ہوتا ہے کمپیٹیشن وہ جو بوسس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہارنا نہیں ہیں وہاں پہ بیمانی نہیں ہوتی اتنی یہ جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا جب وہ آئے تھے محمد وسیم صاحب انگلینڈ سے کہ جناب وہاں پہ 30-30 سال کے بچے کھیلتے ہیں اور خود جب انہوں نے ٹیم بنائی تو اس میں سارے 35 سال کے 40% جو تھے 35 سال کے لوگ تھے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں 35 سال کے لڑکے کھیل رہے تھے ابھی ہنیف محمد ٹرافی میں میرا وقت ختم ہو گیا آخر میں میں ہوں گا کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل لیول پہ کرکٹ ہے صرف اس صورت میں ٹھیک ہوگی اگر آپ ڈومیسٹک کرکٹ کو ٹھیک کریں گے اور کرکٹ بورڈ کو سیاست سے پاک کرنا چاہیے کرکٹ بورڈ میں سیاستدانوں کی مداخلت جو ہے اس کو روکنا چاہیے اس کے بغیر آپ پاکستان کی کرکٹ کو نہیں بچا سکتے اجاز دیجئے اللہ حافظ